السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں دوزخ جہنم یا نرک بھی آپ کہہ سکتے ہیں دیکھنے کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے جہنم خواب میں دیکھنے کی دوزخ خواب میں دیکھنے کی چھے وجہ بیان فرمائی ہیں وہ بھی آپ کو ضرور بتائیں گے اور ویڈیو پورا دیکھئے گا اس لئے کہ اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا تریخہ بھی بتائیں گے اس کو پورا سمجھ لیجئے گا آئیے خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں حضرت علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خود کو دوزخ میں دیکھے اور وہ اس سے نکلا نہیں ہے تو اس بات کی علامت اور دلیل ہے یہ خواب کہ خواب دیکھنے والا گنہگار اور بدعمل ہے اللہ کی نافرمانی اس سے ہو رہی ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے دوسرا خواب اگر دوزخ کو دیکھے دوزخ میں اپنے آپ کو نہیں صرف دوزخ کو دیکھا ہے دوزخ سے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا رنج اور غم میں گریفتار ہوگا لیکن اس غم اور ٹینشن سے بہت جلدی نجات اور چھٹکارہ اور سلامتی حاصل ہو جائے گی تیسرا خواب ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو دوزخ میں دیکھے لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کب آیا اس میں اور کیوں آیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ہمیشہ دنیا میں روزی کی تلاش میں دوڑتا رہے گا بھاگتا رہے گا یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہیں اگلا خواب ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دوزخیوں کا کھانا یا ان کے پینے کے سامان کھاتا پیتے ہوئے دیکھے اور آگ میں جلتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی برا عمل کرے گا اور آخرت میں اس پر وبال بھی ہوگا اس لئے یہ خواب اچھا نہیں ہے اگلا خوابیں کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کو فرشتے نے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب خواب دیکھنے والے کے بدبخت اور اس کی بدبختی اور اس کے پھوٹے ہوئی قسمت اور مقدر کے پھوٹے ہوئے ہونے کی علامت اور نشانی ہے دوستوں یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں دوزخ اور جہنم سے متعلق چند خواب بیان کیے ہیں اب سن لیجئے حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے چھے ریزن کیا بتائیں ہیں خواب میں دوزخ اور جہنم دیکھنے کی حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی دوزخ اور جہنم ان چیزوں ان وجوہات کی بنا پر بھی نظر آتی ہے خواب میں پہلی وجہ حق تعالی کا غزب یعنی اللہ کی جانب سے خواب دیکھنے والا کسی غزب اور عذاب کا شکار ہونے والا ہے دوزخ اور جہنم کی دیکھنے کا مطلب یہ ہے اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ فوراں توبہ کرے گناہوں سے معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا پکہ عزم کرے اور دوسری وجہ دوزخ کا خواب میں نظر آنا یہ اس بات کی جانب بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہ میں مبتلا ہے کسی گناہ میں لگا ہوا ہے اس لئے اگر ایسا ہے تو اس گناہ کو چھوڑ دیں تیسری وجہ فرماتے ہیں کہ دوزخ اور خواب کو دیکھنے کی خواب میں دیکھنے کی تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ اس وقت کا بادشاہ ظالم ہے جو لوگوں پر رعایہ پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے اور چوتھی وجہ دنیا کی تنگی بھی ہو سکتی ہے یعنی خواب دیکھنے والے کو دنیا کی تنگی اور دنیا کی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے پانچوی وجہ خواب دیکھنے والا کسی رنج اور مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے اس لئے دوزخ اور جہنم اس کو خواب میں نظر آئی ہے اور چھٹی وجہ یہ بھی ہے کہ خواب میں دوزخ کا نظر آنا اور جہنم کا دیکھنا یہ خواب دیکھنے والے کے دوزخی اور جہنمی ہونے کی علامت اور نشانی بھی ہو سکتی ہے اللہ حفاظت فرمائے اپنے فضل کے ساتھ آفیت کا معاملہ فرمائے حفظ و امان میں رکھے ریل زندگی میں بھی جہنم سے محفوظ رکھے اور خواب میں بھی یہ نہ دکھائے تو دوستو یہ ہم نے جہنم سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کلپ دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لئے ہماری چینل آئی آئی ایم ٹی وی پر جائیں اور سرچ کریں کہ مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں جب آپ یہ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ویڈیو شو کرے گی سکرین پر اس کو دیکھ لیں اور جو پروسیز ہم نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا آپ کو بتایا ہے اس میں اس کو فولو کریں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی